موسیقی آدھاب میں ہوں محمد رفی پہلے خاص خبریں موسیقی ایرو سپیس بینکنگ اور افضاع شمیویشیاں کی شعبے میں اصلاحات کو مرکز کی منظوری کوپریٹیو بینکس کو آر بی آئے کے تحت لانے آرڈیننس منظور خلائی شبے میں خان کی شراکتداری میں اضافے کا مرکز نے کیا فیصلہ افضاع شمیویشیاں کی شبے میں بنیادی سہولیات کی ترقی کے لیے پندرہ ہزار کروڑ کا فنڈ مختص حریتہ حرم کے چھٹے مرے لے کا کل سے آغاز چیف منسٹرہ کیسی آر زلے میدک کے نرساپور سے کریں گے شجرکاری مہیم کی شروعات محکم بلدی نظم نقص کی سالانہ ریپورٹ جاری ویاستی وزیر تارکر امراؤ نے کہا شہروں کی حییت میں تبدیلی کے لیے منصوبہ بند اقدامات اور تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انخریب انپیشن خدمات کا ہوگا آغاز وزیر سید ایٹلا راجدر نے کہا ہاؤسپیٹل میں کورپوریٹ ترس کی سہولیات کی جائیں گی اور اب تفصیل وزیراعظم نرد موڈی کی خیادت میں منقضہ کابینہ کے اجلاس میں خلائی شبہ بینکنگ اور ابزائے سے مریفشیان کے شبہ میں تاریخ اسلاحات کا فیصلہ لیا گیا مدرہ یوجنا کے تحت دو فیصد سوت کی ریایت کی سکیم اتر پردیش کے کشی نگر ائرپورٹ کو بنیلو قومی ترنگا کے طور پر ترقی دینے کو مرکز نے منظوری دے دی اسی طرح او بی سی طبقے کے زیلی درجہ بندی پر غور کیلئے آئین کی دفعہ تین سو چالیس کے تحت خائم کمیشن کے معیاد میں چھ مہاں کی توسی کو کابینہ نے منظوری دے دی ہے مرکزی حکومت نے کوپریٹیو بینکوں کے تعلق سے اہم فیصلہ لیا ہے ملک کے تمام کوپریٹیو بینکوں کو ریزو بینک آف انڈیا کے تحت لانے کا فیصلہ کیا گیا اس آرڈیننس کو مرکزی کابینہ نے منظوری دے دی ملک گیر ستح پر ایک ہزار چار سو بیاسی آرون کوپریٹیو بینکس اور اٹھاون ملٹی اسٹیٹ کوپریٹیو بینکس ہیں مرکزی وزیر پرکاش جاوری کرنے بتایا کہ اب یہ بینکس آر بی آئی کے راست نگرانی میں ہوں گے اس فیصلے سے آٹھ آشار یا چھ کروڑ ریپوزیٹس کی رقم محفوظ ہو جائے گی مرکزی کابینہ نے ملکوں میں خلائی شعبے میں خانگی شراکتداری میں اضافے کے فیصلے کو منظوری دے دی مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے بتایا کہ حکومت نے نیشنال سپیس پروموشن این ایتھارٹی سنٹر خائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا لکس ایسٹ پولیسی کے تحت میامار میں دو گیس بلوکس ریسر سنٹر کی ترقی کے لیے او ان جی سی نو سن نوت کرو روپیے کی سرمایہ کری کرے گا مرکز نے افضائش میویشیاں کے شبے میں بنیادی سہولیات کو ترقی دینے کے مقصد سے پندرہ ہزار کرو روپیے کا فنڈ متعریف کروایا ہے اس اسکیم کے تحت اس سے متعلق اداروں کے آغاز کے لیے نوود فیصد خرض بینکس فراہم کریں گے مرکزی وزیر گریراس سنگھ نے بتایا کہ ملک میں پینتیس لاکھ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مقصد سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے مرکزی وزیر خارجہ جوئیشنکر نے بتایا کہ گویشتہ چھ سال کے دوران پاسپورٹ کی فراہمی کی خدمات میں مکمل طور پر تبدیلی آئی ہے انہوں نے پاسپورٹ سرویز ڈے کے موقع پر کہا کہ پاسپورٹ خدمات کے قواعد کو آسان بنانے کے لیے وزارت خارجہ کی جانب سے اہم اقدامات کیو گئے ہیں مرکزی وزیر نے بتایا کہ ملگر سطح پر پاسپورٹ کی اجرائی میں تلنگانہ آندرپدیش اور ہریانہ سر فیرست ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاسپورٹ کو محفوظ بنانے کے مقصد سے ای پاسپورٹ جاری کی جائیں گے چپ پر مشتمل ای پاسپورٹ کے لیے انڈین سیکریٹی پریس ناسک اور نیشنل انفرومیٹک سنٹر کے ساتھ مل کر کام کیا جو رہا ہے اس کام کا بھی آغاز ہوا ہے مرکزی وزیر نے بتایا کہ موجودہ وقت میں انتہائی ضروری ہے روس کے داروں حکومت موسکو میں منقضہ پچھترمی یوم فتح پریڈ میں ہندوستانی مسلح فواج کے دستوں نے بھی روسی فوج کے ساتھ حصہ لیا دوسری عالمی جنگ میں عظیم فتح کی یاد میں روس میں ہر سال یوم فتح پریڈ منقض ہوتی ہے پچھتر سال کی تکمیل کے موقع پر عظیم شان پیمانے پر پریڈ کا انقضہ کیا گیا ہندوستان کی جانب سے مرکزی وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے اس عظیم شان پریڈ میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج کے تینوں مسلح دستوں کی اس پریڈ میں شمولیت باعث وخار ہیں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹیجک شراکتداری کو مستحق کم کرنے میں معاوین ثابت ہوگا ریاست کو سر سبز و شادہ بنانے کے مقصد سے چھٹویں مرحلے کی شجرکاری مہم کا کل سے آغاز ہوگا چیف منسٹر کے چندشکر راو شجرکاری مہم کا زلے میدک کے نرساپور سے آغاز کریں گے چیف منسٹر کے دورے کے پیش نظر ریاستی وزراء اندرہ کرن بریڈی اور ہری شراؤ نے انتظامات کا جائزہ لیا اور رہدداروں کو مشورے دیئے چیف منسٹر ربن پاک میں پودے لگاتے ہوئے حریتہ حرم پروگرام کا آغاز کریں گے ریاستی حکومت کی جانب سے پچھلے پانچ سال کے دوران ہر سال موسمہ برسات کے آغاز کے ساتھ ہی شجرکاری مہم چلائی جا رہی ہیں ایک تحریک کے طور پر پودے لگائی جا رہی ہیں حریتہ حرم کے آغاز کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریاستگر سطح پر تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مخرج کیا گیا ہے اور پچیسی فیصد پودوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں یہ جنسی کے حدرت میں دھائی کروڑ اور دیگر شہروں میں پانچ کروڑ پودے لگائی جائیں گے تمام شہری علاقوں میں اربن پاکس خائم کی جائیں گے جنگلاتی علاقوں میں منکی فود کوٹ کے نام سے سہنتیس اقسام کے پھل کے پودے لگائی جائیں گے ریاستی وزیر جنگلات اندرا کرنبریڈی نے عوامی نمائدوں سے چھٹویں مرحلے کے حریتہ حرم پروگرام میں عوام کو شامل کرنے کی خواہش کی اس سلسلے میں انہوں نے ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی ارکان خانون سرس کونسل کو مکتوبات روانہ کیے تیلنگانہ حکومت نے جون کے مہینے کی مکمل تنقاہ سرکاری ملازمین کو ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکومت نے آج جیو جاری کر دیا چیف منسٹر چندر شکر راؤں نے اہدداروں کو کل ہدایت دی تھی کہ وہ سرکاری ملازمین اور وزیفہ آبوں کو جون کے مہینے کی مکمل تنقاہ ایکم جولائی کو ہی جاری کریں چیف منسٹر نے کہا کہ کورونا وائرس لوگڈون کے بعض ریاست کے آمدنی میں کافی کمی ہوئی لیکن اب لوگڈون میں نرمی اور تیزاریت سرگرمیوں کے با حالی کے بعد ریاست کی مالی صورتحال رفتہ رفتہ با حال ہو رہی ہے واضح رہے کہ کورونا کے پیش نظر معاشی بہران کو دیکھتے ہوئے مارچ اپریل اور مائی کے مہینے میں تنقاہ میں ایک کٹھوتی کی گئی تھی اس سلسلے میں خصوصی آڈیننز بھی جاری کیا گیا تھا ریاستی وزیر سہیت ایٹلا راجندہ نے کہا کہ تیلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو جدید ترین سہولیات کے ساتھ جنگی خطوط پر گچی بولی میں قائم کیا گیا ہے انہوں نے آج یہاں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا وزیر سہیت نے بنیادی سہولیات سے مطالق تفصیلات احتضاروں سے حاصل کی بعد ازا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تیلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک ہزار بیٹس آکسیجن کی سہولیات کے ساتھ فراہم کیے گئے ہیں اور تحال آوٹ پیشن خدمات یہاں کار کر دیں ملک میں تحال دو لاکھ اٹھاون ہزار چھسو چاراسی کرونا کے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی شرحہ چھپنہ اشاریہ تین سات فیصد سے زائد ہے وزارتی سہیت کے مطابق اس وقت کرونا کے ایک لاکھ تریسی ہزار بائیس فعال معاملے ہیں جبکہ علاج کے بعد روبہ سہت ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھاون ہزار چھسو چوریسی بتائی گئی ہیں تاحل اس وائرس سے چودہ ہزار چار سو چھتر افراد کی موت ہوئی ہیں ملک میں کرونا کی جانچ کرنے والے لیپس کی تعداد تقریباً ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے ہر دن نمونوں کی جانچ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جو رہا ہے ریاستی وزیر تارکرام راؤ نے محکوم بلدی نظم نقص کی سالانہ تریقیتی ریپورٹ جاری کی پرگرٹی بہن میں منقضہ استقریب میں ریاستی وزیر ای دیا کر راؤ اور دیگر آلہ اہدداران موجود تھے تارکرام راؤ نے مجھتا ایک سال کے دوران محکوم بلدی نظم نقص کے جانب سے کروائے گئے تریقیتی کاموں پر روشن ڈالی انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے شہری علاقوں کی حییت میں تبدیلی سے مطالق منصوبہ وندی پروگرامز کیے گئے شہروں میں تبدیلی کے مقصد سے نیا بلدی خانون نافذ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ شہری علاقوں میں عوام کی ضروریات کو اولین ترجیہ دیتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہیں میر بی رام مہن نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کے حدود میں چھٹویں مرحلے کے حریتہ حرم پروگرام کو کامیہ بنانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے ایمیل اے کولینی واقعی نرسری کا معاینہ کیا اور بتایا کہ انیس نرسریوں میں پچاس لاکھ پو دے تیار رکھے گئے ہیں انہوں نے عوام سے حریتہ حرم پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے اسے کامیہ بنانے کی اپیل کی نظامباد سے ہر دن ٹرائل ورن کے طور پر چلائی جا رہی ہیں وائل سیما ایکسپریس میں مسافرین کی کم دادہ دیکھ جا رہی ہیں اوہ دیدانوں کے پتابق نظامباد اسٹیشن کو پانسو سیٹس کے ریزرویشن کا کوٹہ دیا گیا لیکن اس وقت پچاس مسافرین بھی سفر نہیں کر رہی ہیں اسٹیشن سپریٹینڈنٹ ربی کمار نے بتایا کہ کورونا پیشنیزر تمام تر احتیالی اقدامات کے باوجود مسافر نہیں آ رہے ہیں اخواہ میں متحدہ کہ سیکریٹری جنرل انٹینیو گوٹیریس نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے روک تھام کے لیے عالمی ممالک کے درمیان تعاون کا فقدان ہے انہوں نے کہا کہ تنہا اس وائرس کو شکست نہیں دی جا سکتی ایک میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹروی میں انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے آپسی تعاون کے ذریعے ہی وائرس پر خواب اپایا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس یوروپ جنوب امریکہ امریکہ افریقہ اور اندوستان میں پھیل چکا ہے انہوں نے تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تمام ممالک اپنے اپنے ممالک میں وائرس سے نمٹنے کے لیے اختیار کردہ حکمت ایملی اور تجربات سے ایک دوسرے کو واقعی کروائیں اور توادلے خیال کریں آخر میں قبروں کو کھلا سا ایک بار پھر ایرو سپیس بینکنگ اور افضائے شمیویشیاں کی شعبے میں اسلاحات کو مرکز کی منظوری کوپریٹیو بینکس کو آر بی آئے کے تحت لانے آرڈیننس منظور خلائی شبے میں خان کی شراکتداری میں اضافے کا مرکز نے کیا فیصلہ افضائے شمیویشیاں کی شبے میں بنیادی سہولیات کی ترقی کے لیے پندرہ ہزار کروڑ کا فنڈ مختص حریتہ حرم کے چھٹے مرے لے کا کل سے آغاز چیف ممیسٹر کیسی آر زلے میدک کے نرساپور سے کریں گے شجرکاری مہیم کی شروعات محکمہ بلدی نظم نقص کی سالانہ ریپورٹ جاری ریاستی وزیر تارکر امراؤ نے کہا شہروں کی حییت میں تبدیلی کے لیے منصوبہ بند اقدامات اور تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انخریب انپیشن خدمات کا ہوگا آغاز وزیر سید اٹلا راجدر نے کہا ہاؤسپیٹل میں کورپورٹ ترس کی سہولیات کی جائیں گی پراہم